موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان غفران ساجد قاسمی آئے جی شخصیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا نام نامی جناب آصف صاحب ہیں جو کہ مذبانی میڈیکل کالیج انڈ ہسپتال کے ڈائریکٹر ہیں مذبانی میڈیکل کالیج جو ہے وہ اس وقت ہندوستان میں ایک بڑا کارنامہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کا سمجھئے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ایک ایسا نام ہے کہ مذبانی میں جب بھی قومی ایک جہتی یا سماج کی خدمت کا نام آتا ہے سماج کی خدمت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کا نام آتا ہے جنہوں نے سماج میں بلا کسی تفریق کے بلا کسی ذات پات مذہب کو دیکھے ہوئے انہوں نے ہر ایک ورک کے لیے ہر ایک طبقہ کے لیے کام کیا اور مستقل کرتے ہوئے جا رہے ہیں چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو چاہے وہ سماج کا میدان ہو چاہے وہ میڈیکل کا میدان ہو چاہے وہ سیاست کا میدان ہو آج ہر ایک کے دلوں میں جو ان کی محبت ہے وہ برابر ہے ڈاکٹر فیاض احمد صاحب دو ٹرم بسفی اسمبلی حلقہ کے ایمیلے رہے اور اس وقت اللہ نے انہوں نے اونچہ مرتبہ آتا کیا اور وہ اس وقت ایوان بالا کے رکنی یعنی ممبر آف پارلیمنٹ راجہ صبح ہیں جناب آصف صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کے بڑے فرزند ہیں اور مدھوبنی میڈیکل کالیج انڈ ہسپتال کے ڈائریکٹر ہیں تو میں آج جناب آصف احمد صاحب سے جو باتیں آپ کو کروں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں سب سے پہلے جناب آصف صاحب کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں آصف صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں استقبال ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو آصف صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے یعنی جانب آکٹر فیاض احمد صاحب نے مدھوبنی میڈیکل کالیج ہسپتال قائم کر کے اس پورے مثلانچل ہی نہیں بلکہ پورے بحار اور میں کہوں کہ ایک فقر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے آپ اس کے ڈائریکٹر ہیں تو ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کا ایک خواب تھا لوگوں کی بلا کسی تفریق کے علاج ہو ان کی تعلیم ہو اور ماشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہیں غریب غربہ کے لیے ضرورت مندوں کے لیے بھی اس میں بہت اچھا انتظام ہے مزید اس سلسلے میں آپ کا کیا پروگرام ہے اور آپ میڈیکل کالیج کو کہاں تک لے آنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو میڈیکل کالیج ہم نے یہاں کھولا ہے یہ دیکھتے ہوئے کھولا ہے کہ بحار میں ایڈوکیشن کی حالت بہت اچھی نہیں ہے یہاں کے بچوں کو پڑھائی کے لیے دوسرے سٹیٹس جانا ہوتا ہے میری خود کی ایڈوکیشن ڈیلی میں اور انگلنڈ میں ہوئی ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے اور ساؤت کے بھی کافے انسٹیٹیوٹس میں ہم لوگ دیکھنے گئے ہیں اور ہر جگہ پایا کہ بحار کے بچے بھرے پڑے ہیں اور کیوں ہیں کیونکہ انہیں بحار میں کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے تو ہم نے سوچا کچھ ایسا انتظام کریں جو بچوں کو یہیں پر تعلیم پانے کا موقع ملے گھر کے پاس رہیں اور ہمارے سماج میں بھی ایک جاگرک سماج کا ہم تعمیر کریں اور جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علاقے میں ہیلتھ کیر کا بھی بہت برا حال ہے آپ دیکھ لیجئے لوگوں کو علاج کے لیے دل لی جانا پڑتا ہے اب بتائیے کتنی دور ہے وہاں جانا وہاں رہنا علاج کروانا بہت پریشانی ہے لوگوں کو تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے اس کام میں ہاتھ ڈالا اور اوپر والے کی بہت مہربانی ہے ہمارے اوپر سب لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگ کامیاب رہے ہیں اس میں کیونکہ میڈیکل کالیج ہوسپیٹل اسٹیبلش کرنا بہت مشکل کام ہے بلکل اور ہم اوپر والے کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری محنت رنگ لائی اور ہم لوگوں کو سرف کر پا رہے ہیں اس میں ایک بات میں اور جاننا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیوی ورس ہیں ان تک یہ پہنچے کہ غریبوں کے لئے ضرورت مندوں کے لئے آپ نے کس حد تک اس میں کہاتے ہیں ان کے ان کے لئے چھوٹ دی ہے ان کے لئے ریائت دی ہے اور کیا سہولیات ہے یہ ہمارا جو ہوسپیٹل ہے وہ ایک ٹیچنگ ہوسپیٹل ہے سو یہاں کوئی بھی کمیرشیل کام نہیں ہوتا ہے ہمیں ڈاکٹرز کو کوئی ٹارگٹس نہیں دیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنا پیسہ یا جو بھی ایک اماؤنٹ ہے کما کر دینا ہے کوئی ایسا پریشر نہیں ہے جو ڈاکٹر مارکٹ میں بیٹھتے ہیں پانچ سو ہزار روپیہ لیتے ہیں آپ ہمارے یہاں کے دکھائیں وہ تیس روپیہ میں وہی ڈاکٹر دیکھتا ہے پیشنٹ کو جب پیشنٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کا بیٹھ چارج ہوتا ہے کھانے پینے کا چارج ہوتا ہے وہ سب ہم کچھ نہیں لیتے ہیں پیشنٹ سے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں پنچانوے پرسنٹ آبادی غریب ہے اس کے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ وہ یہ سب پے کر سکے یہاں تک کی آپریشن چارج بھی ہم نے فری کر رکھا ہے اپنے ہسپٹل میں کہ غریب کترائے نہ اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو وہ کترائے نہ اور ہم نے آئیوشمان بھارت کے ساتھ پارٹنر کیا ہے سکیم کے ساتھ جس سے غریبوں کو فائدہ ملے مفت علاج ہو ESI سکیم ہوتی ہے Employee State Insurance جس میں جو بھی Employees ہیں جن کی تنخواہ 20-20,000 سے کم ہوتی ہے جو کم کمانے والے لوگ ہیں ان کا بھی مفت علاج ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا فوکس ہے کہ ہم اس علاقے کو سرف کریں یہاں کے لوگوں کو سرف کریں اور علاج کے لیے کبھی کوئی اس لیے نہ رہ جائے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہیں یہ ریزن علاج کے لیے کبھی نہ آئے لوگوں کے سامنے اور باہر جانے کے بعد تو بھولی جائیں آپ انشاءاللہ یہیں ساری سہولت انہیں ملے گی بہت خوب بڑی اچھی بات آپ نے کہی اور سماج کو اور جو بھی لوگ اس انٹرویو کو سن رہے ہیں انہیں اس کا خیال لکھنا چاہیے کہ آپ کہیں نہ جائیں بلکہ اگر آپ کو کہ آپ سمجھے کہ اسٹیٹس سیکریٹری ہیں اس وقت تیجسوی جی کی قیادت ہے ان کی لیڈنگ لیڈرشپ ہے تو تیجسوی جی کی لیڈرشپ میں آپ پارٹی کو اور اسٹیٹ کو کتنا ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تیجسوی جی ایک بہت ہی ڈائنمک لیڈر ہے اور ان کی جو ویژن ہے اس ویژن میں وہ یوٹ اینرڈی کو چینلائز کرنا چاہتے ہیں بیہار کی ترقی کے لیے کیونکہ ابھی تک بیہار کو سب سے پچھڑا راجعہ مانا جا رہا ہے بیہار میں اور اس چیز کو وہ بدلنا چاہتے ہیں اور ان کے اس ویژن میں میں ہی نہیں بہت سارے یوہ ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک بہت چھوٹا سا رول مجھے دیا ہے یوہ پردیش مہا سچیف کا اور اس حیثیت سے میں سماج میں لوگوں کے بیچ جاتا ہوں انہیں پارٹی سے جوڑتا ہوں نیتا کا پیغام دیتا ہوں اور چاہتا ہوں ان کی بہتری کے لیے اگر میں اور بھی کچھ کر سکتا ہوں تو وہ کروں یہی میرا گول ہے ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تجسوی جی کے لیڈنگ کرنے کی وجہ سے بہت سارے نوجوان جو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو نوجوان سیاست میں آئے تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ نوجوان سیاست میں ضرور آئے they are most welcome but اس سے پہلے وہ تعلیم لے education لے خود کو تیار کریں کہ جب وہ سماج نرمان میں جڑنے جا رہے ہیں تو خود تیاری سے آئیں تاکہ اگر وہ خود educated ہیں تو وہ ایک اچھے اور socialized سماج کا نرمان کرنے میں مدد کر سکتے ہیں تو میری یہی نصیحت ہے آپ ضرور آئیں اور پڑھے لکھے لوگوں کی سخ ضرورت ہے ہماری راجنیتی میں آج آپ جہاں بھی میڈیا پر دیکھ لیں جاہے لوگ مائک لے کر کچھ بھی بول رہے ہیں نیتہ جاہے لوگ نیتہ بنے ہوئے ہیں جنہیں اپنا تو کچھ پتہ نہیں ہو دیش کا مستقبل کیا دیکھیں گے بلکل کیا تیہ کریں گے وہ تو یوہ آپ پلیز education لے اور راجنیتی میں آئے اور دیش کو آگے لے جانے میں سب ملچل کر صحیح کریں بڑی اچھی بات کہی کہ سیاست میں تو ضرور آئیں لیکن اس سے پہلے تعلیم حاصل کریں ظاہر سے بات ہے کہ تعلیم یافتہ نیتہ ہوگا تو وہ تعلیم یافتہ سماس دے گیا یہ اچھی بات کہی آپ نے اخیر میں چلتے جلتے میں چاہوں گا کہ اب کچھ ہی دنوں میں نیا سال آنے والا ہے اور بھی بہت سارے تہوار ہیں تو اس موقع پر آپ سماج کو اور اپنی کہتے ہیں سمجھئے کہ پردیش کو کیا پیغام دینا دیکھئے میں سارے لوگوں کو یواؤں کو بڑوں کو بزرگوں کو سب کو نئے سال کی بہت بہت شبکام نائے دینا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ آپ نیا سال کو ایک نئی شروعات کی طرح لیں پیچھے جو بھی ہوا ہو اسے بھول کر آگے بڑھیں اٹھیں اور کچھ اچھا کریں کچھ ایسا کریں جس سے آپ کے لئے بھی اچھا ہو اور سماج کا بھی بھلا ہو بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے یوہ لیڈر سمجھے کہ انرجیٹک لیڈر اور جو کہ ایک طرح سے سمجھے کہ مدھونی میڈیکل کالیج انڈ ہسپیٹل کو لیڈ کر رہے ہیں جناب آصف صاحب تو آصف صاحب کے خیالات آپ تک پہنچے میں چاہوں گا کہ آصف صاحب نے جو بات کہی خاص طور سے نوجوانوں کو جو مشورہ دیا وہ بہت ہی قابل عمل ہے اس پر غور کریں اور اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں تو اسی کے ساتھ میں آصف صاحب بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام ناظرین اکرام یہ تھے ہمارے جناب آصف صاحب جو کہ سوکھ مدھونی میڈیکل کالیج ہسپیٹل کے ڈائریکٹر ہیں اور ماشاءاللہ سیاست میں بھی سماج میں بھی سرگر رول ادا کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے الویدہ چاہتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے سلام علیکم وآلہ وسلم